عمران خان کی قیادت میں ایسا نیا پاکستان بن چکا ہے جہاں ماضی میں قومی مفاد کے نام پر روکے گئے اقتامات کو آج قومی مفاد کا نام دے کر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ ڈان لکس پر غضبناک ہونے والے اب ف اے ٹی ایف کی شرائط پوری کر کے دراصل ڈان لکس پر ہی عمل دارامت کر رہے ہیں۔ مگر پھر بھی ہر دور میں قومی مفاد کا چورن بیچنے والے نہ جانے کیوں شرمندہ نہیں ہوتے۔ آج سے کوئی ساڑھے تین سال کب ڈان لکس کے ذریعے یہ انکشاف ہوا تھا کہ نواز شریف حکومت نے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جہادی تنظیموں کی سرپرستی ختم کرے برنا پاکستان پر عالمی پابندیاں آئید ہو جائیں گی۔ اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کی باتیں لیکھونے کا سخت عصہ آیا تھا کیونکہ تب جہادی تنظیموں کی سرپرستی قومی مفاد میں تھی۔ مگر آج فانینشل ایکشن ٹاسپورس کے کہنے پر تحریک انصاف حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ وہی کر رہی ہے جو ماضی میں نون لکھ کی حکومت کروانا چاہتی تھی۔ مگر تب ایسا کرنا قومی مفاد کے خلاف تھا۔ آج ف ای ٹی ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے جہادی تنظیموں کی قیادت کو نہ صرف سزائیں دی جا رہی ہیں بلکہ ایکانومی کو دستویزی بنانے کے لیے فوج اور تحریک انصاف حکومت شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رکن قومی اسمبلی رانہ سناؤلہ خان کا کہنا ہے کہ نون لکھ کی حکومت کو ڈان لکس کی وجہ سے معلوم و متون کیا گیا۔ مگر آج تحریک انصاف حکومت ایف ای ٹی ایف کے مطالبے پر وہی تمام اقتماعات اٹھا رہی ہے جن کا مطالبہ چند سال قبل مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ سے کیا تھا۔ خیال رہے کہ نون لکھ کی قیادت کی جانب سے جہادی تنظیموں کے خلاف کارروائی پر شور مچانے والے مختدر حلقوں نے ایسا کرنے کو قومی مفادات کے برعکس قرار دیا تھا۔ حالانکہ یہ سچ ہے کہ جہادی تنظیموں کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو رہا تھا مگر نون لکھ کو ڈان لکھ کی پاداش میں اقتدار سے باہر کر دیا گیا۔ بعد ازاں حالات نے کچھ ایسا پڑھتا کھایا کہ پاکستان کا نام ایف ای ٹی ایف کی گریلس میں شامل ہوا اور ملک میں تحریک انصاف کی حکومت آ گئی۔ جس کے بعد مختدر حلقوں نے یوٹن لیا اور ایک طرح سے ڈان لکھ پر ہی عمل درامت شروع کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا ماؤت پیس سمجھے جانے والے وفاقی وزیر بڑھائے ریلوے شیخ رشید احمد بھی حالیہ دینوں میں اطراف کر چکے ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی حکومت کو پینما سکینڈل کی وجہے ڈان لکھ کی وجہ سے اقتدار سے باہر کیا گیا۔ اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ برگیڈی ریٹائٹ اجاز شاہ بھی اس بات کا برملہ اطراف کر چکے ہیں کہ اگر تین سال قبل نواز شریف مختدر حلقوں سے ٹکر نہ لیتے تو آج بھی ملک پر حکومت کر رہے ہوتے۔ یاد رہے کہ پانچ اکتوبر سن دوہزار سولہ کے دن مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران نیشنل ایکشن پلان سے متعلق آلہ سطح اجلاس میں لیگی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ماہ بین گرمہ گرمی کی خبر ڈان اخبار میں چھپی تھی۔ جس کے بعد اسے انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت نے ڈان لکھ کا نام دیا۔ ڈان سے ببستہ سینئر صحافی سرالالمائیڈا نے اپنی ایکسکلوسیف سٹوری میں بڑا انکشاف کیا تھا کہ گزشتہ روز ہونے والے حکومتی اور فوجی قیادت کے اجلاس میں لیگی حکومت نے فوجی اسٹیبلشمنٹ پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان پر عالمی برادری کا بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اس لئے آپ نیشنل ایکشن پلین کے تحت جہادی تنظیموں کے سرپرستی ختم کریں ورنہ پاکستان پر عالمی حووندیاں آئید ہو جائیں گی۔ اس خبر کے بعد ملکی سیاست میں پہنچال آ گیا۔ اگلے ہی روز اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر وزیراعظم نواز شریف کے آفیس سے اس خبر کو من گھڑت اور قومی سلامتی کے منافی قرار دے کر اظہار لا تعلقی کیا گیا۔ اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل رحیل شریف نے آئی ایس آئی چیف کے حمرہ دس اکتوبر کو وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کر کے اس خبر کے قومی سلامتی پر اثرات کے حوالے سے بھی توادلہ خیال کیا۔ بعد میں سرل علمائیڈا کا نام ایکزل کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا اور جنرل رحیل شریف کے مطالبے پر حکومت نے علمائیڈا سے تفتیش کی۔ کہ آخر یہ خبر ان کے پاس کہاں سے آئی؟ یہی نہیں بلکہ شدید دباؤ میں آ کر نون لیگ نے وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر پرویزر شید کو قربانی کا بکرہ بنایا اور ان کی چھٹی کروا دی گئی۔ فوج اسٹیبلشمنٹ کا غصہ تھنڈا کرنے کے لیے انکوائری رپورٹ کی اس فارشات پر عمل کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کے مشیر تاریخ فاطمی کو بھی گھر بھیجوا دیا گیا۔ مگر فوجی ترجمان کی جانب سے اس وقت ڈان لیگ سے متعلق جاری کردہ نوٹفکیشن کو نامکمل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ڈان لیگ میں جو باتیں باہر آئیں تھی مناسب اس زمانے میں سچ تھا بلکہ آج بھی ایک حقیقت ہے۔ بعض دانشور کہتے ہیں کہ قومی مفاد کچھ نہیں ہوتا کیونکہ حالات کے مطابق قومی مفاد بدلتا رہتا ہے جبکہ سچ بدلتا نہیں اور ہر طرح کے حالات میں سچ سچ ہی رہتا ہے۔ ہمارا قومی سچ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرباد سے کاروائییں کرنے والی جہادی تنظیموں نے ملک کے امیج کو بے پناہ نقصان پہنچایا اور ان کے خلاف کاروائی ضروری تھی۔ لیکن ماضی میں ان پر ہاتھ ڈالنا قومی مفاد کے خلاف تھا اور اب ف ای ٹی ایف کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے انہیں دیوار سے لگانا این قومی مفاد میں ہے۔